اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلی سپورٹس پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان سریز کا دوسرا ٹیسٹ میں جاری ہے جس میں چوتھے دن کے آخری سیشن کا کھیل تحال جاری تھا اور پاکستان ٹیم قدر بہتر نہ سائی لیکن اب ایک دلچسپ صورتحال میں پاکستان اپنا میچ داخل کر چکی ہے پاکستان نے دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو ساٹھ رنڈ بنا لی ہیں بابر آزم اور عبداللہ شفیق قریز پر موجود ہیں جبکہ پاکستان کو آج جو ٹارگٹ ملا تھا یہ ٹیسٹ سری کا سب سے بڑا تاقب ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ سریز کے بعد جو ونڈے سریز اور ایک ڈی ٹی ونڈی میچ کھیلا جانا ہے وہ اسلام آباد کی سیاسی گرمہ گرمی اور صورتحال کے وجہ سے اب وہ میچز جو ہیں وہ لاہور شفٹ ہو سکتے ہیں یا پھر ایک اور وینیو زیر غور ہے اس پر بات کریں گے کہ یہ میچز کہاں جا سکتے ہیں کہاں شیڈیول ہو سکتے ہیں اس کے والے سے پاکستان کرکڑی بورٹ کا کیا کہنا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن واپس آتے ہیں آج کے اسے پہلے میچ پر بات کریں گے آج کا جو چوتھا دن کا کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے اوپننگ بیٹس میں امام علاق آج صرف ایک رنڈ بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے علاوہ ازر علی جو کہ راولپنی ٹیسٹ میچ میں ایک سو پچاسی رنڈ کی شاندار انکس کھیلنے میں کامیاب رہتے وہ بھی آج چھے رنڈ بنا کر آؤٹ ہوئے لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ ایک ایسی گیند پر آؤٹ ہوئے جسے امپیر احسن رضا تو صحیح نہ سمجھ سکے حالانکہ وہ گیند پہلے ان کے گلوز کو چوئی تھی پھر ان کے باڈی پہ جا کے لگی تھی وہ بونسٹ پر جھو گئے تھے در حقیقت وہ گیند تھی وہ بونسٹ نہیں تھی وہ گیند خاصی نیچے تھی جس کے بعد انہیں ال بی ڈی بلیو قرار دیا گیا لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ازر علی نے خود ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ گیند پہلے ان کے گلوز کو چھو کر گئی ہے ان کو ریویو لینا چاہیے تھا جس کے بعد ان کے وکٹ بچ سکتی تھی لیکن خیر ایسا نہیں ہوا اور پاکستان کو ایک قیمتی وکٹ کا نقصان اٹھانا پڑا خاص طور پر ایسے موقع پر جب پاکستان کو وکٹ کی اشد ضرورت تھی کیونکہ پاکستان ٹیم ایک ریکارڈ ٹارگٹ جو ہے وہ چیز کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ کوشش تو خیدور کی بات ہے فیلال پاکستان کا جو پہلا ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح ٹس کو ڈراک کیا جائے جس میں فیلال پاکستان ٹیم میچ کو قدر بہتر صورتحال میں لے آئی ہے آٹھ رنز پر پہلی وکٹ گرنے کے بعد پاکستان ٹیم کی جو صورتحال تھی وہ زیادہ بہتر نہیں تھی اکیس رنز پر دوسری وکٹ بھی گر گئی تھی لیکن اب پاکستان نے ماشاءاللہ دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو ساٹھ رن بنا لی ہیں گو کے اس دوران کچھ کیج ہے وہ بھی ڈراپ ہوئے ہیں اسٹرل وی پلیر کی جانب سے لیکن برحال ابھی پاکستان ٹیم کی پوزیشن قدر بہتر دکھائی دے رہی ہے میں بہتر ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈراپ کی جانب جا سکتے ہیں یا کم از کم میج کو دلچسپ بنا سکتے ہیں فیلال میج جیتنے کا دعویٰ کرنا یا اس کے خواب دیکھنا فیلال کافی دور کی بات ہے موجودہ وقت میں کپتان بابا آزم اپنی جو رویتی کھیل ہے اسی اعتبار سے کھیل رہے ہیں اکاون سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے وہ ایک سو چھپن گیندو پر اسی رنز بنا چکے ہیں جبکہ دس چوکے بھی ان کی نیکس میں شامل ہیں اور اب پاکستان کا جو عبداللہ شفیق ہے پاکستان کو اپنی بیٹسمنٹ چار چوکوں اور ایک چھکے سمیت 32 سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے چو سٹھ رنز بنا سکیں ایک سو نانوے گیندو کا اب تک سامنا کیا ہے لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو یہ صورتحال زیادہ خراب نہیں ہے کیونکہ اگر یہاں پر آج اگر سلو بیٹنگ بھی کرتے ہیں پاکستانی بیٹر تو یہ بری بات نہیں ہوگی اور یہ پاکستان کے ہی جو حکمت عملی ہے اس کے آئین مطابق ہوگی کیونکہ پاکستان کو وکٹ بچانا بہت زیادہ ضروری ہے اگر پاکستان ٹیم اس میچ میں شکست سے بچنا چاہ رہا ہے تو اسے پاکستان کی نہ صرف دوسری پوزیشن آئیسی سیٹس چیمپنشپ کے پوائنٹسیبل پر بچ سکتی ہے بلکہ پاکستان ٹیم کی میچ جتنے کی رہا ہموار ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو گیا تو یہ تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کہ کوئی ٹیم پانچ سو سے زیادہ رنز کا عدف عبور کرے گی دوسری جانب اگر پاکستان کا اتنے بڑے عدف کے پیچھے بیٹنگ کرنے کا ریکارڈ دیکھا جائے تو پاکستان کا جو ریکارڈ ہے ماضی کا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے پاکستان نے کبھی بھی پانچ سو رنز کا جب بھی پاکستان کو عدف ملا ہے تو اس صورتحال میں کبھی بھی وہ کوئی میری ڈراف تک نہیں کرا سکتی 1994 میں اسٹریلیا اخلاف جب انظمہ ملاق اور مشتاق احمد کی شاندار آخری ویکن پر شراغت قیم ہوئی تھی اور پاکستان ٹیم ناقابل یقین انداز میں کینگ روز کو رانے میں کامیاب رہا تھا اور اس ویڈیو پر آج تک اسٹریلی ٹیم کی آتوں پاکستان کو شکست نہیں ہوئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ خود کو دوراتی ہے یا پھر تاریخ بدل جاتی ہے لیکن برحال ابھی فلال پاکستان ٹیم سے قدر امین وابستہ ہو گئی ونڈیس سریز کا آغاز 29 مارچ کو ہوگا اور یہ تمام میچس راول پینڈی میں شیڈیول ہیں اسٹریلیا کی شرط تھی کہ وہ ایک تو پہلا ٹیسٹ میچ وہاں کھیلنا چاہتے ہیں اور کھیلا گیا اس کے بعد لاہور سے یہ میچس شفٹ کیے گئے تھے راول پینڈی میں لیکن وہاں پر اب صورتحال انتیائی بھیانک ہے 26 مارچ کو ٹیس سریز سے فارق ہونے کے بعد یعنی لاہور سے دونوں ٹیمیں یعنی پاکستان اور اسٹریلیا کی ٹیمیں راول پینڈی پہنچیں گی لیکن وہاں پر سیاسی صورتحال بہت خراب ہوگی 23 مارچ کو پی ڈیم وہاں پر لانگ مارچ کا اعلان کر چکی ہے اور یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ وہاں پہنچنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ وہاں دھرنا دینا ہے ختم کرنا ہے یا کیا کرنا ہے آگے کب تک جاری رہے گا تو وہاں کی جو صورتحال ہیں سیاسی صورتحال ہائی پارا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے اس وقت ملک کو کسی کے پرواہ نہیں ہے ہر کوئی اپنے اپنے طور پر بہت زیادہ غلط کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ ایسے موقع پر خاص طور پر غرم کرکٹ فینڈ کے لحاظ سے دیکھیں گے تو اسٹریلی ٹیم ایک مشکل کنڈیشن کے بعد مشکل حالات کے بعد چوبی سال کے طویل انظار کے بعد پاکستانی سردھمین پر آئی ہے لیکن یہاں پر کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے یہاں پر وزراء خارجہ کا بھی ایک بڑا اجلاس ہونے والا ہے اسلام آباد میں جو کہ پاکستان کے نکتہ نگاہ سے پاکستان کے ایمیج کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے 23 مارچ کو ایک رویتی پریڈ بھی ہونی ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو سیاسی صورتحال ہے راولپنڈی کی اور اسلام آباد کی وہ زیادہ بہتر دکھائی نہیں دے رہی اس لئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پلان بی بنا لیا ہے اس کے بارے میں مشاورت کی جاری ہے اور بہت جلد فیصلہ کر لیا جائے گا کہ یہ میچز لاہور یا پھر کراچی منتقل کیا جائے ہیں فیلال جو پہلا پلان بی ہے وہ یہ میچز لاہور شفت کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے کیونکہ اس کے بارے میں یہی کہا گیا تھا کہ یہ میچز ابتدائی طور پر یہی پر شیڈول تھے جو کہ اسٹلوی بورڈ کر یا اسٹلوی ٹیم کی خواہش پر وہاں پر شفت کیے گئے تھے اس لئے اب کبھی امکان ہے کہ ونڈے میچز اور جو واحد ٹی ٹی ونڈی میچ ہے وہ لاہور کے گذافی اسٹڈیم میں کھلا جائے گا جبکہ پلان سی یہ ہے کیونکہ لاہور میں بھی سیاسی گہم ہے گہمی ہو سکتی ہے اس وجہ سے یہ پلان سی تیار کیا گیا ہے کہ یہ میچز تمام میچز جو ہیں ونڈے اور ٹی ٹی ونڈی میچ یہ کراچی شفت کیا جائیں وہاں پر سیاسی صورتحال کا جو ہے وہ بہتر ہوگی کیونکہ یہاں پر پنجاب میں بہت مسئلے آنے والے دنوں میں آ رہے ہیں اور بہت زیادہ سیاسی گہم ہے گہمی ہونی ہے خدا نہ کرے کوئی انتشار بھی پھیل سکتا ہے اس لئے اب یہ پلان سی ہے کہ کراچی میں میچز منتقل کیا جائیں پاکستان کرکر بورڈ نے سنجیدگی کے ساتھ گوھر شروع کر دی ہے اور برادکاسٹر سے بھی بات کر رہی ہے اور اس حوالے سے فیلال یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ یہ راول پنڈی سے میچز منتقل کیے جا رہے ہیں لیکن بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی وہاں کی سیاسی صورتحال تو پھر یہ میچز لاور یا پھر کراچی منتقل کر دیے جائیں گے اور پاکستان کرکر بورڈ کے ایک اعلیٰ ذرائع نے بتایا ہے کہ ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں لیکن فیلال یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ جو راول پنڈی کے میچز ہیں ونڈے اور ٹی ٹونڈی میچ یہ شفٹ کیے جا رہے ہیں فیلال ہر چیز شریول کے مطابق ہے لیکن آنے والے جو چند روز ہیں اس کے دوران بہت فیصلہ ہو جائے گا واضح ہے کہ چھبیس مارچ کو راول پنڈی بھی پہنچنا ہے دونوں ٹیموں نے جس کے بعد انتیس مارچ کو پہلا ونڈے میچ کھلا جائے گا اور پھر اکتیس مارچ کو سریز کا دوسرا ونڈے جبکہ دو اپریل کو سریز کا تیسرا اور آخری ونڈے میچ کھلا جائے گا اور اس کے بعد پانچ اپریل کو آخری جو میچ ہوگا دونوں ٹیموں کے درمیان وہ ٹی ٹونڈی میچ ہوگا جو کہ اس دورے کا واحد ٹی ٹونڈی میچ ہے اس کے بعد اصل وی ٹیم اپنا دورہ پاکستان مکمل کرے گی یہ روہ صدی میں پہلا ٹور ہے ان کا پاکستان کا اور انیس ٹھانوے کے بعد ان کا پہلا ٹور ہے پاکستان کو چاہیے کہ یہ جو معاملات ہیں خوش سلوبی سے ان کو نپٹانا چاہیے کیونکہ کینگروز کا دورہ پاکستان بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اگر یہ دورہ کامیاب ہوتا ہے اور جیسا کہ ما شاء اللہ تک ہو رہا ہے اللہ نظر نہ لگے جسی صورت سے آگے چل رہی ہے تو پاکستان کے لیے آگے آنے والے دنوں میں بہت اچھی خبریں ہیں کیونکہ پھر نیزیلینڈ کے پاس یا انگلینڈ کے پاس پاکستان کا ٹور نہ کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا اور پاکستان میں جو بڑے پلئیئر ہیں جن کے تضبضب کا شکار ہوتے ہیں سکوٹی کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے وہ بھی آ کر پاکستان میں پی ایس ایل کے میچس کھیلیں گے اور اس کے بعد کوئی ٹیم پاکستان آنے سے انکار نہیں کر سکے گی اور نہ ہی اس کا کوئی جواز بنے گا لیکن اگر خدا نہ کرے یہاں کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے اسٹریلیا کے دورے پاکستان کو کوئی دھچکا لگا تو پھر پاکستان کرکٹ کوسو پیچھے چلی آئے گی اور ہم نے کافی محنت کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے میڈیا نے بہت یہاں کا میڈیا جو اجاگر کیا ہے یہاں کا محول امن پور امن محول اجاگر کیا ہے وہ اس کی تمام محنت پر پانی پھر سکتا ہے لیکن برحال امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اور تمام چیزیں ایز پر شریعوں لوں گی یا پھر یہ میجز لاہور میں خیر و آفیت ہو جائیں گے اور پاکستان کرکٹ بورڈ ایک تاریخی سریز کے انقاد میں سرخور ہوگا اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اس کے ساتھ ہی یہ ریپورڈ یہیں پر ختم کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکے بان